پلانٹ پالی ووڈ ایسا آرکے نے بھلے ہی کہا ہے کہ ان کو رئیس اور کابل کہ ایک ساتھ ریلیز ہونے سے کوئی دکت نہیں لیکن رتک کے ڈیاد کو لگتا ہے جانبوچکر ایسا آرکے نے 25 جانیوری کو اپنی فلم ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہوں نے اپنی ریلیز ڈیٹ پری پون کر لی تھی وہیں ایسا آرکے کا کہنا ہے 25 کی ڈیٹ انہوں نے بہت پہلے فائنل کر دی تھی وہ صرف فلم کے ٹریلر لانچ پر اس ڈیٹ کو انامز کرنا چاہتے تھے ہم جو ہے جنوینلی میں پھر سے یہ بولوں گا سب کو کہ جو پروڈیوسر انامز کرے وہ ہوتا ہے so i think we had kept it کہ ہم ٹریلر کے دن ہی announce کریں گے کہ فلم کی ریلیز کب ہے because ہوا ایک اپنا مارکٹنگ تھوٹ ہے کہ ہماری طرف سے جو آئے دوسرا پوسٹر یہ میں بار بار بول رہا ہوں 2015 میں ٹیزر 2016 میں ٹریلر 2017 میں پکچر ایسا ہے تنیا میں کبھی نہیں ہوا so we wanted to be clear کہ اب ہم جو بولے اب مطلب جیسا بولے اب تو آئی رہے ہیں تو اب ہم جھبیس کریں پچیس کریں ستائیس کریں پورا سوچ سمجھ کے when we spoke to everybody we had decided so we thought we'll wait till the trailer and announce it رئیس کابل clash اچانک بہت ہی controversial ہو گیا ہے کیونکہ openly Ritik کے ڈیاد نے کچھ سیریس allegation لگا دیئے ہیں یہاں دھیان دینے والی بات ہے کہ SRK اور Ritik کے ڈیاد دونوں ہی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے 26 جانیوری سے اپنی فلم کو پریپون کرنے کا فیصلہ ایک دوسرے سے پہلے کیا SRK نے اپنی ریلیز ڈیٹ کے پریپون ہونے کی بات بہت ہی کاملی سب کے سامنے رکھی لیکن Ritik کے ڈیاد نے aggressively SRK کو بنایا ہے اپنا نشانہ ایسے میں کہیں نہ کہیں اندسٹری کھڑی ہوگی شارک کے ساتھ ویسے یہ battle bitter ہونے والی تھی یہ سب کو ہی پتا تھا لیکن اس قدر openly allegation لگیں گے یہ کسی نے نہیں سوچا 25 جانیوری کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس clash نے کچھ اچھے دوستوں کے بیچ دیوار ضرور کھڑی کر دی ہے Bureau Report Zoom Mumbai